ہلو ہاں جہارہ توصیق بات کر رہا ہوں آپ نے آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے وہ تم اتنی اچانک سے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی میں نے کہا تمہاری خیریت ہی پوچھ لوں میں ٹھیک ہوں لیکن پلیز اس طرح سے فون مت کیا کریں اگر بڑی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا اوکے ٹھیک ہے لیکن پلیز میری ریکویسٹ جب بھی موقع میں لے اپنی خیریت ضرور بتا دینا منہ مجھے فکر لگی رہے گی چھوٹی اب اچھے میں باپ میں فون کرتے ہوں ٹھیک ہے اوکے چھوٹی چھوٹی کیا بات ہے بڑی خیریت تو ہے خیریت ہے تو نہیں ہے تین دفعہ عمل کیا ہے دل نواز کو گلانے کے لیے تین دفعہ اور وہ نہیں آئی چھوٹی اس کا مطلب جانتی ہو کیا مطلب ہے بڑی اس کا مطلب ہے تین دل نواز کو میری بیماری کا پتہ چل کے سرکشی پہ اتر آئی ہے اب اپنے جنون میں نا جانے کیا کر بیٹھے چلو اچھا ہوا تم حضرت بی بی سے مل لیں اب سمجھو کام ہو گیا ارے وہ تو ناممکن چیز کو بھی ممکن میں بدل دیتی ہیں بس اب تم نا ماریا کی شادی کی تیارییں کرو اس کی تیارییں تو مکمل ہیں بس تم دعا کرو کہ فواد بھی خوشی خوشی تیار ہوتا ہے ارے فواد تو ایسا تیار ہوگا تم بس یہ سمجھو کہ بچپن سے ہی وہ ماریا کو پسند کرتا ہے بس حضرت بی بی کے تعویزوں میں اتنی کارامات ہیں اتنے کارامات ہیں کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں اللہ سے دعا کرو کہ بس خیر خیلی سے سب قوم ہو جائے چلو اللہ خیر کر تابوس موسیقی اس کی شادی صرف مکمل ہے فواد 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 مانگے ہوا مانگے ہوا مانگے ہوا مانگے ہوا چلو تو سعیدھو چلو تو سعیدھو مانگے ہوا مانگے ہوا فواد تو میری گات کا ہین کیوں کیوں نہیں کر رہے ہو وہ ہوا میں کیا ہو سب ٹھیک تو ہے مانگے ہوا میں نے خود دیکھا ہے یہ ہوا میں اڑھ رہی تھی اور بات ہی کر رہی تھی عجیب عجیب سے آج تاولے آرام کر رہی ہے سو رہی ہے سونے تھے اسے مانگے خود دیکھا اسے وہ ہوا میں اڑھ کے عجیب عجیب قسم کی آواز ہی نکال رہی ہے تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہو مٹا کچھ نہیں ہوا وہم ہے آپ کا صرف میرا وہم کیسی ہو سکتا ہے چلیں مجھے لگتا آپ کی شکر رہا ہے چلیں تم تم اس سے ملے دھنا کر تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہا میں سچ کہہ ہی ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے خالد آپ کہاں رہ گئے تھے یہ کیا ہوا تمہاری شکل پر کیوں بارہ بج رہے ہیں بھئی خالد یہ گھر آسیب زدہ ہے ابھی ابھی میں نے ماریا کو ہوا میں مولک ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی شیطانی رو گھس گئی ہو خدا کا باستہ ہے تم دن میں دن مزید پاگل ہوتی جائی ان آپ شناب شروع کر دی ہے تم نے کیا ہو گیا میں کیا علاج کروا ہوں تمہارا خالد میں پاگل نہیں ہوئی ہوا آپ میری بات پر کیوں نہیں یقین کرتے ہیں ماریا کہہ رہی تھی کہ میری فواد سے شادی ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ فواد سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کی یہ وشفل تھنکنگ ہے وہ چاہتی ہے کہ تمہیں کنونس کرنے کے لیے وہ چاہتی تمہیں پکا کر رہی ہے کسی دن اس گھر میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تب آپ کو پتا چلے گا تمہارے بیٹے نے دیکھا ہے یہ سب کچھ ارے وہ تو میری بات کو سیریس لیتا نہیں کہتا ہے کہ اممہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا آپ جا کے لیٹ جائیں فواد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا وہم ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پاگل ہو گئی ہو تو خدا کا باس تک کوئی تو مسئلہ تم میں ہی ہے نا خالد آپ میری بات پر یقین کریں آپ چل کے ماریا کی حالت تو دیکھیں میں پاگل نہیں ہوں میں نہیں دیکھ سکتا ایک دفعہ دیکھ تو لیں اس کی حالت خالد یا اللہ میں کیا کروں کوئی میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا یا اللہ موسیقی موسیقی ہلو ہاں توسیف اس وقت نہیں ہو سکی اس لیہ دوبارہ فون کیا ہے میں نے کہا اتنی جلدی میں تم نے فون رکھا سب خیریت تو ہاں میں نہیں چاہتی کہ بڑی کو یہ بات بتا چلے کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں آچھا 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 خیر میں نے اس لیہا فون کیا تھا کہ میری ایک جس بیشلس سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہاپ ٹویشن کی بلڈ رپورٹ اور ایکسٹریز لاکھیں مجھے دکھا دیں تو میں کچھ مشورہ دے سکتا ہوں تو میں لیل میں تم سے آگیا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی توسیف میں موقع دیکھتے ہی پہنچا دوں گی اگر تمہیں مناسب لگے تو میں چکر لگا لیتا ہوں نہیں نہیں ہرگیس ماتا نا میں خود بہر آکے دے دوں گی میں فون رکھتی ہوں باہت باہت ہوگی حقا اچھا اللہ پیش سو گئے چانے کوئی بات نہیں مجھے پتہ آپ نے اپنے ہسپیل سے چھٹیاں لی گئی کل آپ کو کہیں نہیں جانے لکھیں موسیقی یہ دیکھو کرن یہ دیکھو نا دیزائن پسند کرو امی جب آپ کہہ چکے ہیں کہ ساری شاپنگ آپ خود کریں گے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ساری بیٹا لیکن توم پسند تو کرو نا دوسرا والا پسند کرو شاپنگ تو زاہر ہے میں خود ہی جا کے کروں یہ دیکھو امی مجھے اتنی ہیوی چیزیں پسند نہیں ہے تو اب آہی بھائی ہلو ہاں نندا تھیوری میں نے ساری کرلے بس ربائز کر رہی ہوں کیا آواز نہیں آرہی اسے سگنلزیں آرہیں گے میں باہر آ کے بات کرتی ہاں ہاں سب ہو گیا سنو نندا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے کہ تمہیں فون کرنے والے سے اچھا ہو تمہیں خود ہی فون کر لیا ہاں کلنا تمہیں میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہے آفٹر ینیوریسٹی سب بتا دوں گی ابھی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں مجھے پورا یقین ہے اس مسئلے کا حل ہے میں نے خود دیکھا ہے میری آنکھوں سے خود رہے ہیں بس یاد نہیں آرہا کہ کونسی کتاب ہے بڑی آپ کو پورا ہی یقین ہے کہ وہ کتاب اب بہت ضرور نہیں لکھی ہے ہاں چھوٹی باقاعدہ مضمون ہے سرکش جن کو کس طرح سے کابو کرتے ہیں ڈونڈو باقی کتابوں ہیں بڑی آپ نے دوائی نہیں کھائی باہر میں جائے دوائی بات میں کھاؤں گی میں نے اس کمینی کو سبق سے کھانے اس کی جرت میرے بولانے پہ وہ نہیں آئے ڈونڈو بتا نہیں کیا کر لے گی ہمیں برباد کر سکتی ہے چھوٹی برباد یا اللہ کس نے فون جی رشیدہ بیگم خیریت اس وقت خیریت ہے تو نہیں ہے حضرت بی بی میرے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے اور آج تو انتہا ہو گئی بچ آپ آپ گھبرائیے نہیں رشیدہ مجھے تفصیلاً بتائیں ہوا کیا ہے ماریہ پر جیسے کسی جن کا قبضہ ہو گیا ہو وہ آواز بدل کے مجھ سے بات کر رہے تھی اس کی آنکھیں چڑیویں تھی میں قسم کھا رہی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خالد اور فواد تو میری بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں حضرت بی بی میں بہت پریشان ہوگا اور ماریہ کو کچھ ہو گیا نا تو میں حمیدہ کو کیا مو دکھاؤں گی ہاں تو ویسے آپ کو کسی نے بتایا نہیں جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ تو کتنے سالوں سے آسیب زدہ ہے دیکھا میں کہتی تھی لیکن خالد کو تو میری بات پر یقین نہیں تھا آپ گمراہیے نہیں میں اپنے علم سے اس جن کو کابو کر لوں گی میں آپ کے خاندان کو کچھ نہیں ہونے دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں کل صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ حضرت بی بی کیا ہوا ہے بڑی دلنباز نے دلنباز نے اپنی اصلیت دکھا دی ماریا کے جسم میں خوز کر ششیدہ بیگم کو تنگ کر رہی ہے درارہی ہے چھوٹی آگر ہم نے نہیں ڈھونڈا نہ اس مسلے کا حل نہ جانے وہ اپنے جنون کی حالت پہ کچھ بھی کر سکتی ہمیں برباد کر سکتی ہے ہمیں برباد کر سکتی ہے برباد یہ دیکھیں یہاں ایک نسخل ملا ہے کہ اگر معمولی جن سرکشی پہ اتر آئے تو قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں میں زنجیر پکڑ کے یہ عمل کیا جاتا ہے اور جیسے ہی معمولی جن نظر آئے سورہ جن کی آخری پانچ آیات کا وٹ کرتے ہوئے زنجیر اس کے پیروں پھینک دی جاتی ہے تو وہ پابا زنجیر ہو جاتا ہے فاتحہ تو تم یہاں سے بھی پڑھ سکتی ہو اس کے لئے اندر جانے کی کیا زورت ہے بات سنو یہاں بہت رش ہوتا ہے تو میر یہاں سے باتیں آپ پڑھ لو یہاں منظر تھا یہاں کبالی تھی بھاگا بھی ہوں گے اگزامز میں اچھے نمبر لانے کے لئے پڑھائی کرو تو زیادہ ضروری ہے اور ویسے بھی یہاں پہ کوئی دھاگا واگا نہیں ہے میں یہاں پہلے آ چکی ہوں چلو چلو یہ دھاگ دھاگا دھاگے ہوں گا کیسے یہاں کوئی بھی دھاگا نہیں موسیقی کتنی اپورت ہیں این اکھیں یعجیب سی اٹریکشن ہے انہوں نے بسرک بہتی اپورتی دنیا آباد ہمارے دنیا ملے چیرا کتنا روشن ہے تمہارا تب کچھ روشن ہوتا ہے کیا بات ہے آج تو بڑے اچھے مود میں لگ رہے ہیں تم ہاں میں نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اممہ کا ہے ہم ٹھیکا تو مجھے نہیں پتا پر آپ مجھے بتائیں آپ یہاں اکیلے اکیلے کس طرح تکر رہتے تمہیں یہاں میرے علاوہ کوئی نظر آرہ ہے نہیں اسی لئے تو پوچھ رہی ہوں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا دل چاہ رہا تھا میرا کبھی ہم سب باتیں کر لیا کریں ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں ماریا میں فیلحال اس موڈ میں نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے یا میں کسی اور سے باتیں کریں ٹھیک ہے اب تم جاسکیو پیس چاہو آج میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سونتا مجھے دو دہن ہو گئے ہیں آئے ہوئے اور آپ ہیں کہ مجھے لفٹی نہیں کراتے کبھی آپ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا جلدی بولو کیا بات ہے اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیا بات چل رہی ہے نہیں واقعی نہیں مجھے باتا کیا بات چل رہی ہے امی اور آنتی آپ کے اور میری رشتے کی بات چلا رہے ہیں اس ٹاپک میں مجھے ویسے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی چھو شاو 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 جانسا پیس کیا بات ہے فو بات آپ مجھ سے اتنی بے روکی کیوں بھرت رہے ہیں کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی مجھ میں کوئی کمی کوئی خامی ہے کیا ماریا ماریا میری بات کو سنو سمجھو میں ابھی کسی بھی قسم کا ریلیشنشپ نہیں چاہتا ہوں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں اوکے ہاں تو کوئی بات نہیں نا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے لیکن کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہے نا مجھ ہی شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے لیکن بات تو پکی کی جا سکتی ہے دیکھو میر بہت پیار سے بہت اتنے دان سے بہت تسلیح سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہیں کزن چھوٹی بہن دوست کی جاگت لیے اس نظر سے دیکھے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں شادی کر رہا ہوں تمہیں سرکی اس بات کو سمجھو اور اب چلے جاؤ یہاں سے پلیز خواد دیکھیں ہم دورے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنٹ کریں گے تو تو مارے زہن مل جائیں گے میں اسی لیے تو آئی ہوں یہاں اور آپ کو بتا ہے ہماری پیرنس اس رشتے پر بہت خوش ہیں سیوز می کونسا رشتہ ہاں کتنی دیر سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور رام سے بھی سمجھا لیا پیار سے سمجھا لیا لیکن تم سمجھ نہیں رہی ہو اور تم تو یہاں سے جاؤ گی نہیں کوئی بات نہیں میں ہی چلا جاتا ہوں فبار موسیقی 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 کھالا 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 ماریا 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 بیٹا ماریا 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 میٹھا دروازہ کھولو ماریا 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 کھا کر جانا ہے تھا امی نے کچھ اچھے بنایا کرن تم مجھے ایک بات بتاؤ تم اتنی دور وہاں صرف یہ دھاگا لینے گئی تھی بہت لمبی کہانی ہے امی کے سامنے تم اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کرو میں وقت آنے پر میں سب کچھ خوب بتا رہا ہوں لیکن مجھے تو بتاؤ تم اس مزار پر کبھی بھی نہیں گئی پھر تمہیں کیسے پتا تھا کہ وہاں اس جالی پر وہ دھاگا لٹکا ہے میں تمہیں بتایا تھا نا میں نے خواب دیکھا تھا لیکن خاموش ہم لیٹ اس لیے ہو گئے کیونکہ ہم نوٹس ریڈی کر رہے تھے بیانات میں تضاد نہ ہو حمیدہ میری بات تو سنو تم میں تم لوگوں کی اب کوئی بات نہیں سنو گی نہ ہی تمہار سے کوئی تعلق ہے میرا دیکھو میری بچی کی حالت اگر اسے کو چھوا تو یاد رکھو میں تمہیں بھی برباد کر دوں گی میں مانتی ہوں اس گھر میں آسیب ہیں لیکن ہم لوگ بہت جلد یہ گھر چھوڑ دیں گے تمہاری زمیداری میں مینوں سے بھیجا تھا نا اگر یہ گھر آسیب زدہ تھا تو بلوائیا کیوں تھا اس کو دیکھو وہ خوف کے ہمارے بے ہوش ہوئی اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہو جائے گی اس کی حالت دیکھو اور تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا میں بھی تمہارے ساتھ ہسپیٹل چل پی بخش دو ہمیں اگر تم ہسپیٹل آئیں تو وہ بھی آسیب پیچھے آ جائے گا اور میری بیٹی کو چھوڑ جائے گا بس جان چھوڑو ہماری اگر تم لوگ لیبریری میں تھے تو کم از کم مجھے فون کر کے بتا تو دیتے میں دو گھنٹے تک بلا وجہ پریشان ہوتی رہی تو اصل میں آنٹی موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے تو اس وجہ سے ہمیں پتا ہی نہیں چلا آپ کی کالز کا پیپر کیسا ہو پیپر بہت مشکل تھا آنٹی اس کو تو بہت آسان لگا کہہ رہی تھی سارے سوالات کے جب آباد پورفیکٹ دیکھے آئیے ہم چلو اللہ تعالی کامیاب کرے اب کل کس چیز کا پیپر ہے کل فرینیکل سائکالوجی کا پیپر ہے آنٹی کافی ٹوف ہے لیکن تم اتنی ذہین لڑکیاں ہو کر ہی لوگی اب یہ کہاں رہ گئی کھانا لگ گیا ہے غائب ہو گئی کرن آجاو بیٹا آئی امی شروع چلو بہی چلو چلدی شروع کر چلو بہی چلدی شروع کر خیوین بیریانی جی کہا ہے تمہاری حضرت بیبی وہ کسی کام سے باہر گئی وہ تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ میں فواد کی اور ماریا کی شادی کروا دوں گی تم بھی وہاں موجود تھی نا تمہارے سامنے ہی یہ بات ہوئی تھی نا ارے اب شادی کیا خاک کروانی وہ تو بیچاری بچی مرتے مرتے بچی ہے میرے ہی گھر کے جنہوں نے اس کا وہ حال کیا وہ حال کیا کہ وہ پھول سی بچی کا پراشر کر کے رکھ دیا اور وہ تو بہت تاوے کرتی تھی نا کہ میں تو جنہوں کو کابو میں کر لوں گی اب وہ حضرت بیبی ابھی گھر پہ نہیں ہے جب وہ آئیں گی تو آپ ان سے بات کر لیجی ارے میں نے کہا خاک بات کرنی اب ان سے سب کچھ ختم ہو گیا اب حمیدہ کبھی اپنی بچی کا میرے گھر میں رشتہ نہیں کرے گی اس کی کلوٹی بیٹی ہے جان ہے اس کے اندر اس کی اور میرا نام رشیدہ ہے سنا تم نے اپنی حضرت بیبی سے کہہ دینا کہ میں اسے اس قابل ہی نہیں چھڑوں گی کہ وہ لوگوں کا کوئی مسئلہ حل کرے پورے محلے میں ظلیل کر کے رکھ دوں گی میں اس کو ابھی اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے دیکھا نہیں اس نے بڑے آئے ہم تو یہ کر دیتے ہم وہ کر دیتے کچھ بھی نہیں کیا کہاں رہ گئے تھے ساہب کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں ہزار گئے تھے تمہارے لئے بچ لانے سچ کیا لے کر رہے ہیں دکھائیں نہ سب تمہارے شعادی ہوئی تھی کتنا اچھا توفہ دیا تھا تمہیں مجھے دیکھو دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے کچھ نہیں دیا کتنی بری بات ہے سوچا اپنی بہت حسین دل نماز کیلئے بہت بہترین سا توفہ دیا جائے کہ صرف اماری محبت کی نشانی ہو صرف اماری محبت کی دیکھو دیکھو کیا لائے ہوں تمہارے لئے یہ میری تمہاری ہماری محبت کی نام میں نہیں رہتا تمہارے بغیر ایک نہیں رہتا ہماری محبت کی مصدی به ایم سکتا بے پانا سب سے زخد سچ بتا کریں آج سے پہلے مجھے کپی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ما ہوں پتھ اس دنے کی سب سے بڑی خوشی ہے تجھے کبھی چھوڑ کر میں چاہنا چاہتا ہے مجھ سے خوشی کبھی من چھین گا ہوئی نہیں بس کر دو جہان آرہ خدا کیلئے چپ ہو جاؤ سمجھ نہیں آرہا خصے سے میرا دماغ پھٹ جائے گا کیا کیا تل نواز اس کی جورت کیسے ہوئی کہ وہ یہ کرے بڑی ایک بات میری سمجھ پہ نہیں آرہی تل نواز تو اببہ حضور کی زمانے سے ہمارے ساتھ پہلے وہ اببہ حضور کی غلام تھی اور پھر آپ کی اس نے کبھی بھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی تو اب وہ اس طرح بغاوت کیوں کر رہی ہے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے اب کیا ہوا ہے محبت ہو گئی نا مہرانی کو اس لیے مجھے یہ عمل زہر لگتا ہے یہ رشتوں کو پرباد کر دیتا ہے ختم کچھ نظر نہیں آتا چھوٹی تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کیوں نہیں کبھی محبت کی تمہیں کیوں روکا محبت سے اسی لیے آج ہے ایسا سبق سکھاؤں گی تمہیں یقین ہے بتاؤں گی بغاوت کرنے کی کوشش کر رہی ہے سب کچھ چھیک کرنا ہے میں نے لیکن بڑی اس عمل سے تو وہ صرف آپ کی قید میں رہے گی وہ آپ کی محکم کبھی بھی نہیں رہے گی کہہ رہی ہو آپ میں میں مانتی ہوں میں ابھی کمزور ہوں نا زندگی بھر تو کمزور نہیں رہوں گی نا ٹھیک ہو جاؤں گی سو فیصد دل نواز کی لگام ایک بات پھر میرے ہاتھ میں ہوگی پھر میں حدود سیٹ کروں گی اس کو پتا چلے گا کہ اصل میں غلام جن کیسا ہوتا ہے غلطی میری ہے اس پر میں اس کھر میں اس کو پڑ کی طرح رکھا ہے مجھا چھوٹی وہ میں اب عمل شروع کرنے لگی ہوں بلکل خاموشی چاہیے بلکل آپ کا ایتر لے کر آؤ جب میں تمہاری لئے توفہ لینے بزار گیا تھا تو اپنا موبائل گاڑی میں چھوڑ دیا تھا واپس آگے دیکھا تو اممہ کی بات میں سکوز تھیں وہ پنی کیا کہنا تو انہیں کیوں فون کر رہی تھی بات نہیں ہوئے آپ کیوں سے نہیں بات تو نہیں ہوئی سوچا گھری تو جا رہا ہوں تو گھر جا کے بات کر رہوں گا اس میں سی وانسی بات اب گھر آکے فون کرنا بھول گئی نا بھول گئی نا ساہب ہمیں دیکھتا ہوں تو کچھ آپ نہیں رہتا مجھے کچھ میں نہیں بزدر کرتا تمہیں دیکھتا رہوں بار بار دیکھو دیکھتا ہی رہوں فارجو میں گھر گیا تو وہ نہیں دی گھر پہ گتا نہیں کہا چلی گئی تھی وہ پروس میں گئی ہے لڑنے کے لیے کیا کیوں بھول گیا ہے میں نے ماریا کو گھر سے نکال دیا ساہی اب وہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کری دی گھر سے نکال دیا تو گھر سے نکال دیا تو ملی تھی اس سے اگر میں اس سے ملتی تو شاید وہ یہ گھر چھوڑ کے کبھی نہ جاتی بغیر ملے ہی میں نے اسے بھگا دیا سا ہے اچھا درادی اوزگو ہے نا درگی صرف درائی ہی نہیں تھوڑا سا دھمکایا بھی ایسا ہے ایسا ہے سب سے زیادہ اچھا کیا تمہیں اس کے ساتھ اچھا جان چھوڑی میں اس سے اسی کی وجہ سے بھاگا ہوں اسی کی وجہ سے گھر چھوڑا تمہیں لیکن یہ بھی تو اچھا ہوا میرا گھر سے جانا تمہارے لئے توفال آنے کا باہنہ بن گئے ہاں صاحب 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 میں ہاظر ہوگی حضرت بیگی قید مبارک ہو دلنواس دلنواس تمہیں عمر قید بہت مبارک ہو اب تم ساری عمر ان زنجیروں میں جکڑی بھی اپنی محبت کے لئے تڑپ ہوگی یہ وہی محبت ہے جو تم نے اپنی حضرت بیگی کی آنکھوں میں دھول چھوم کر کی دیکھو دیکھو اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی کوئی ندامت نظر آ رہی ہے مافی نہیں مانگ رہی تمہیں میں نے تمہیں میں نے اپنوں کی طرح پالا ہے اس گھر کا فرد بنا کر یہ سلا دیا تم نے ایک غلام کی طرح ایک گنیز کی طرح ایک کمتر مخلوق کی طرح میں نے دنراز بھاگ بھاگ کر آپ کے کام کیا ہے لیکن کبھی صلاح نہیں مانگا غلام ہونا آپ کے قدموں کی خاک ہوں میری کیا ضرورتیں ہوتی کیسے خاک میرے ہم تو بس آپ کی خدمت کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہاں یہ سچ ہے دنراز نے پہلی بار کسی سے دل لگا ہے آپ روپے کی کوشش کی کُد کو لیکن نہیں روپے لیکن آج سے اپنی کنیز کی ایک چھوٹی سے خوشی بھی بھرداش نہیں ہوئی اور اور میں جانتی ہوں کس لیے کس لیے کس لیے حمیدہ بیگم نے آپ سے بڑے بڑے وادے جو کر لی ہے حیرت ہو رہی ہے نا کہ دل نواز کو یہ سب کیسے مان کیونکہ آپ کا گھر تو حسار میں ہوتا اور جب میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی آپ کے حسار کم زور بڑھتے جانے ہیں ہنسد بی بھی آپ زیادہ دیر دل نواز کو ان زنجیروں میں قید نہیں رکھ سکتی نہیں بانت سکتی مجھے یہ زنجیریں بہت چند کھولنے والی غلط کہہ رہی ہو تم کچھ نہیں جانتی تم یہ زنجیریں یہ زنجیریں تک تک پڑی رہیں گی فیسی رہو گی تم ان میں جب تک میں نہیں مرتی ہاں تو مرنے والی ہے نا مرنے والی ہے چھوٹی بی بھی آپ نے آزاد بی بھی کو نہیں بیتایا کہ ڈاکٹر نے ان کو جواب نہیں دیا ہاں آزاد بی بھی کینسر آپ کے بورے جسم میں پھیل چکا ہے آپس چند دنوں کی مہمانے چند دنوں کی موسیقی جب چند دنوں کی موسیقی جب چند دنوں کی موسیقی